افصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ میسا کے جمہوریت سے پھر گئیں دونوں جماعتوں نے ووٹ کے خفیہ طریقہ کار کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیپ جاسٹس کے ریمارکس کہا اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اٹرنی جنرل نے دلائل دیئے کہ پارٹی پالسی کے خلاف ووٹ دینے پر نا اہلی کی صدا نہیں ہو سکتی ووٹوں کی خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے حکومت کی پوری کوشش ہے ایوان بالا میں قابل اور اہل لوگ آئیں چاہتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر شفاف طریقہ کار کے تحت سینیٹر منتقب ہوں وزیراعظم کی سینیٹر شہزاد وسیم سے گفتگو شہزاد وسیم کہتے ہیں دو ہزار پندرہ میں سینیٹ الیکشن کی شفافیت کا معاملہ ایوان میں اٹھایا تھا سفارشات میں بیلٹ پیپر پر ووٹر کا نام درج کرنا شامل تھا یہ بات بھی موجود تھی کہ پارٹی سربراہ ووٹ دیکھ سکتا ہے تحریک انصاف کی اعتراضات مسترد اسلامباد سے سینیٹ کی نشیسٹ کے لیے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف وزا گیلانی کے کاغذات نام زدگی منظور سن سے پی ٹی آئے کے فیصل باہوڈا اور نونڈی کے مشاہد اللہ خان کے صحابزادے افنان اللہ کے کاغذات نام زدگی بھی منظور پنجاب سے پی ٹی آئے کے بیرسٹو علی زفر اور ڈاکٹر زرکا نونڈی کے آزم نظیر تارڈ اور سادیہ باسی بلا مقابلہ منتخب مسلم لیگ نونڈ کو بڑا دھچکا اہم رہنما پرویز رشید کے کاغذات نام زدگی مسترد پنجاب ہاؤس کے واجبات کی ادم ادائی کی جواز قرار لیگی رہنما کا الیکشن ٹرائبیونر میں فیصلات چیلنج کرنے کا اعلان کہا سب عمران کان کی ہدایت پر ہوا تنقید عمران کو برداش نہیں مریم نواز کا شدید رد عمل کہا جو عوام کو قبول ہے اسے کسی اور کی قبولیت کی ضرورت نہیں سینٹ انتخاب سے پہلے جانگیر ترین پھر متحرک وفاقی وزیر خزانہ سے ٹیلی فانک رابطے کے بعد پیصلہ بات پہنچ گئے راجہ ریاض سے ملاقات حفیظ شیخ کے لیے بوٹ مانگ لیا ایمین نواف شیر وسیر کے گھر بھی گئے رکنے قومی اسیمبلی خورم شہزاد اور شاکت بھٹی سے بھی ملاقات کی وزریالہ اور گوانر پنجاب بھی کل فیصل آباد کے ارکان اسیمبلی کو اشاہیہ دیں گے سینٹ الیکشن دو ہزار اٹھارہ ویڈیو سکینڈل مسلم لیگ نون کی درخواست الیکشن کمیشن میں سماس کے لیے مقرر چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بائیس پروری کو سماس کرے گا درخواست میں حسد کیسر، پرویس خطک، شیمن پیمرہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے الودا مشاہد اللہ خان الودا نون لیگی رہنماء سینٹر مشاہد اللہ خان کا سفر آخرت نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور عوام کی کثیر تعداق کے شرکت اسلامباد میں سپردے خاک کر دیا گیا ثابت وزریالہ سندھ قائم علی شاہ کی بڑی بیٹی انتقال کر گئیں نجمہ شاہ کے نماز جنازہ کل خیر پور میں ادا کی جائے گی مسود فاؤنڈیشن افغانستان کے سربراہ احمد ولی مسود کی وزیر آزم امران خان سے ملاقات وزیر آزم نے کہا کہ افغانستان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں سیاسی تصفیہ ہی افغان تنازع کا حل ہے امریکہ طالبان معاہدے کی مکمل حمایت کرتے ہیں انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے آمی چیف جنرل کمرزا وید واجوا سے چین کے سپیر کی ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر باتشیت آمی چیف کا کرونا ویکسین کی فراہمی پر چینی تعاون کا شکریہ کہا سیپیک کی کامیہ اور تکمیل سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوگا نونگ رونگ نہیں علاقائی امن و استحقام کے لیے پاکستان کے کردار کو سر آہا پاکستان باہمت کو فیما سے محروم محمد علی صدپارہ کے بیٹے نے والد کی موت کی تصدیق کر دی ساجد صدپارہ نے کہا یقیناً انہیں کے ٹو سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا جی بی کے وزیر سیاہات راجہ ناصر کا قومی ہیرو کے بچوں کو سکولرشپ دینے کا اعلان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے